اقتدار کے تین پرس شہباز شریف اور عثمان بزدار کے ادوار کا مختصر سا معاظنہ پیش خدمت ہے جہاں گلشتہ دور حکومت میں پانچ انیورسٹیاں بنیں وہاں اب اکیس نئی انیورسٹیوں کی تعمیر اور انیورسٹیوں کی رینکنگ میں نمائی بہتر ہیں پندرہ سو سکولوں کے مقابلے میں پندرہ ہزار سکولوں کی اپگیڈیڈیشن تین کے مقابلے میں تیرہ انیورسٹیل سٹیکس انیس سو پینسٹ کے بعد پہلی بعد محکمہ انہار پنجاد کی جانب سے دو بڑی نہروں کی تعمیر کا آغاز خابقہ دور میں ایک بھی ڈیم نہیں بنا اب نو بڑے ڈیموں کی تعمیر کسان کارڈ کے ذریعے کاشت کاروں کو اربوں روپے کی سبسیڈی جبکہ اٹھارہ سو روپے فیمن گندن کی قیمت کے مقابلے میں بائیس سو روپے فیمن مقرر اور گننے کی پوری قیمتوں کی ادائی کی ایک سو اٹھائیس سال کی طویل مدت کے بعد ساڑھے پانچ ارب روپے مالیت کا جیل ریفارمز پیکچ جس کے تحت قیدیوں کو گنیادی حقوق کی فراہمی ممکن ہوگی مزشتہ دور حکومت میں قائم کرتا ایک سو باون ارازی ریکارڈ سینٹرز کے مقابلے میں اب ارازی ریکارڈ کی سہولیات دس ہزار دو سو نوے مراقض پر دستیاب ہوگی چھبیس نئی سیمنٹ فیکٹریوں کو این نو سی کا اجراء ایز آف ڈوئنگ بزنس رینکنگ میں ایک سو چھتیس سے ایک سو آٹھ درجے تر طرف کی کیا یہ خاموش انقلاب نہیں گزشتہ تریپن سالوں میں پیسی کے تحت چودہ ہسپتال تعمیر کیا گئے جبکہ گزشتہ تین سالوں میں پندرہ نئے جدید ترین ہسپتالوں کی تعمیر اور اس کے ساتھ ساتھ نئی لیبر کالونی کی تعمیر بھی جاری ہے آپ سمجھے کپتان نے وسیم اکرم پلس کیوں کہا تھا اور اگر اب بھی نہیں سمجھے تو سنیے اور سر دھنیے پنجاب کی سو فیصد آبادی کے لیے نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے ذریعے فیخ ہاندان سالانہ دس لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت پنجاب کے دس بڑے شہروں میں مدر انڈ کیائڈ ہسپتالوں سبیت تئیس بڑے ہسپتالوں کی تعمیر جاری پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار تمام اظلام وسائل کی منصفانہ تقسیم اور یکسہ ترقی کے لیے 645 عرب روپے کا ترقیاتی پیکج جس میں سے جنوبی پنجاب کے لیے 35 فیصد ترقیاتی بجٹ مختص اور جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 32 فیصد کوٹا مختص جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کا قیام پنجاب کی ہر تحصیل میں ریسکیو 1122 سرویس کا آغاز انسانی تاریخ کی سب سے خوفناک بابا کرونا کا کامیاب تگاروں اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی بار صحت، تعلیم، ذراعت اور حقیتوں کے بجٹ میں سینکڑوں گناہ اضافہ 206 عرب روپے کے روڈ انفرسٹیکچر کی تعمیر نالا لئی اور راولپنڈی رنگ روڈ کی تعمیر محولیات کے تحفظ کے لیے بلینٹری سنامی 550 عرب روپے مالیت کی سرکاری زمین قبضہ مافیا سے واگزار اور انٹی کرپشن سٹیبلشمنٹ کے ذریعے بد انوان اناثر سے 220 عرب روپے کی رکوی پہلی بار کسی حکومت میں نادار اور بے سہارا لوگوں کا احساس کیا صوبہ بھر میں چورانے پناہ گاہوں اور لنگر خانوں کا قیام 53 عرب روپے مالیت کا پنجاب احساس پروگرام پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار شہروں کے بے ہنگم پھیلاؤں کے تدارک کے لیے بڑے شہروں کی ماسٹر پلیننگ کی جا رہی ہے 21 تحصیلوں میں فراہمی و نقاسی ہے آپ کے منصوبہ جات چودہ تحصیلوں میں سپورٹس کمپلیکسز سینتیس نئے کرکٹ گراؤنڈز پانچ ملٹی پرپس جمنیزیم اکیس نئے ہاکی اور فٹبال گراؤنڈز لاہور، فیصل آباد، میاوالی، بہاول پر اور ڈیرہ غازی خان عوام کو سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے تین اشاریہ چار عرب روپے کی لاغت سے دو سو نئی ماحول دوست بسوں کی فراہمی اور لاہور بس ٹرمینل کی تابیر نو پنجاب بینک کا ریکارڈ بارہ عرب روپے منافع پنجاب اسیمبلی اور ایم پی ہوسٹلز کی نئی امارات کی تعمیر دھانہ کلچر کی تبدیلی کے لیے سپیشل انیشیئیٹیو پولیس ٹیشنز کا قیام اور تاریخ ساز پولیس مراہات پیکج پنجاب کے تمام ازلا میں پولیس خدمت مراکز کا قیام میڈیکل لیگل سرٹیفیکیٹ کے فلفور اجرا کے لیے پولیس خدمت کاؤنٹرز کا قیام بینون ملک مقیم پاکستانیوں کو پولیس خدمات کی فراہمی کے لیے آن لائن پولیس خدمت مراکز گلوبل سنٹر آف فارنزک ایکسیلنس کا قیام عمل میں لایا گیا یہ سب اپنی جگہ مگر میں عثمان بزدار کی عزت دل سے اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ امیر سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے اور غریب کو گلے لگاتا ہے فیس صاحب نے کیا خوب کہا ہے جن کا دین پیرویے کس بریہ ہے ان کو امتِ کفر ملے جرتِ تحقیق ملے باتیں نہیں کام